موسیقی اداو ناظرین میں محمد رفی الدین ایسا کی نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے دیتے ہیں یہ تفصیل ناظرین حلقے اسمبلی خدب اللہ پور گاجلہ رامارام ڈیویزن بیکری گڑے میں پچھلے سولہ سال سے مدد سے دارولو منظر اسلام میں ہر سال کی طرح اس سال بھی تین لڑکیا عالم کورس مکمل کرے اور پانچ لڑکیا حافظ قرآن بنے مدد سے کے صدر مولانا شبیر عالم نے لڑکوں کی گلپوشی کی اس موقع پر مہمان خصوصی سینئر لیڈر سید رشید کے علاوہ وہ دیگر علمائے اور عوام بھی موجود رہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے رویندر رڈی اور شیخ فیروس کی تفصیلی رپورٹ دوسرے حافظ آنکھوں سے مدینہ دیکھوں کہ میری قسمت میں خدا حج سید رشید ہے سلاما علیکھا يا رسول اللہ سلاما علیکھا نبی کے عیسد میں سب کو جھمایہ کرتے ہیں ملے گا بھلا اس کو کیا عوز کا مرغا بھی لے گا بھلا اس کو کیا غوث کا مرغا جو اپنے پار بچوں کو کھوا کھنایا کرتے ہیں اور آخری شیر نادلی آگرا لالکی علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باہیو دوستو بزرگو ساتھیو علماء دین ہمارے جو بزرگ آفیس عالم جتے بھی جو بٹے ہوئے سب کو جو سامنے پینل کے انچے بٹے ہیں سب کو بہت تحضیر سے میں سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ اس علاقے میں دین کو جو پھیلائے جا رہا ہے دین کو جو دارک میں تھا اس کو اجالے میں جو لے کر رہے ہیں مولانا شبیر آلم صاحب ان کو میں تحضیر سے شکریہ کرتا ہوں آنے والے دنوں میں بھی ابھی میں گزیشتہ پندرہ سال سے ہر جلسے میں میں جتنا بھی میرے سے جو ہو سکتا ان کو جائے میری حمد عبدائی کے لئے میں ان کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں گا آنے والے دنوں میں بھی آپ ایسا کام کرو تاکہ خطب اللہ پر منڈل میں نام روشن ہو جائے داروں مندر اسلام شبیر آلم صاحب کو اور ایک بار قابل مبارک بات ہے دارلوم منظر اسلام سے دیکھا نگاہوں سے دیکھا کہ آج دارلوم منظر اسلام بیگری گڑا جگتگیری گھٹا ہیدر آباد جس دارلوم کے آج ہیر جواہرات آپ حضرات کے سامنے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ یہ قرآن مقدس کو اپنے اس پینے میں بحفظ کیا حافظ قرآن بنے یہ قرآن پاک کا موجزہ ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں خدا کی قسم اگر قرآن کی تعلیم کو عام کر دیا جائے تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا اور ہر طرف امن و سکون شانتی کا پیغام ہی پیغام ہوگا آج ضرورت ہے جہاں پر پوری دنیا کے لوگ تعلیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے ساری تعلیم کا مقصد قرآن کو سمجھنا ہے الحمدللہ ہم مندارلوم منظر اسلام کے جملہ ساتذہ عراقین اور بانی تمام حضرات کو مبارک بادی پیش کرتے ہیں تمام لوگوں کی طرف سے کی پڑی مہنس سے مشقتہ سے اپنے ادارے کو آگے بڑھایا اور اپنے ادارے سے دعلوم سے آج حفاظ کرام کی ایک ٹیم تیار کر کے پوری دنیا کو دے رہے ہیں اللہ تعالی ان کے تمام ان مہنتوں مشقتوں کو قبول فرمائے اور دعلوم منظر اسلام کو اللہ تعالی خوب ترقی عطا فرمائے پروردگار عالم اس مدرسے سے چڑے ہوئے تمام لوگوں کو طلبہ ساتذہ عراقین سب کا پروردگار عالم بھلا فرمائے اور پوری دنیا میں دعلوم منظر اسلام کا پیغام عام فرمائے بس آخری پیغام یہی ہے دینی تعلیم حاصل کریں انشاءاللہ دینی تعلیم سے معاشرہ بھی صدرے گا ماحول بھی صدرے گا تہذیب تمدن کلچر سب بدل جائیں گے جب اسلام کے اندرسے گی گزاریں گے دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ دارالالوم منظر اسلام کا یہ جو سالانہ پندروہ سالانہ جلسہ جلسے دستار بندی جس میں پانچ حفاظ اکرام اور تین لڑکیاں عالمہ بنی ہیں آج میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے اس بیکری گڑا جگت گری گھٹا قدباللہ پور منڈل کی تمام ان معاونین حضرات کو جن کی کاوشوں کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے ہمارے آسا تضا اکرام ان کی بھی محنت کا یہ سمرہ ہے جو آج ہم سب اپنے سروں کے نگاہوں سے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دارالالوم مندر اسلام کے اس گلستان سے پاچ پھول کھلے ہیں اور پاچ لڑکیا بھی عالمہ بنی ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے سینے میں ان کے ذہن میں قرآن مجید کو محفوظ عطا فرمائے اور ہمارے معاونین حضرات جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے صحت میں اور ان کے کاروبار میں دین دونی راج چوگنی ترقی عطا فرمائے آج میں شکریہ آدھا کر رہا ہوں ہمارے ان لوگوں کا جو کہ آج ہمارے اس پندال ڈائج کے نیچے جو آج بہت سروں کا جو سمندر ہے سہلاب نظر آتے ہیں میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے تمام علم اکرام جو یہاں الحمدللہ سیکڑوں کی تعداد میں موجود ہے میں ان کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے پولیس والے بھائی آم موجود ہے میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج ایک دعول مندر اسلام کا خادم محمد شبیر جو کی ایک خادم کے حیثیت سے محنت کرتا گیا اسی لئے تو کہتے ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کاروان بنتا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ خود خود میں انہی چند باتوں کے ساتھ میں اتنا ہی کہوں گا کہ